عبرار احمد کون ہیں کہاں پیدا ہوئے ان کے بہن بائی کتنے ہیں والدین کیا کرتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے کرکٹ کھیلنے سے پہلے اپنی روزی روٹی کیسے کماتے تھے ہاں جی میں وہی عبرار احمد کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے پہلے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں انگلنڈ کے کھلاریوں کو تگنی کا ناج نچوا دیا تھا اور اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں سات کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی تھی ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں عبرار احمد کراچی میں سولہ اکتوبر انی سو اٹھانوے میں پیدا ہوئے وہ اپنے بھائن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں چار بڑے بھائیوں میں ایک حافظ قرآن ہیں پورا قرآن حفظ کر چکے ہیں ان کا تعلق پشتون قبیلے سے ہے اور اس کا خاندان خیبر پختون خانے زلہ مان سہرہ کے مذافات میں واقعہ ایک چھوٹے سے گاؤں شنکیاری سے کراچی منتقل ہوا تھا عبرار احمد کے والد کا تعلق شنکیاری سے ہے جبکہ ان کی والدہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والد ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں اور یہ فیملی کافی عرصے سے کراچی میں مقیم ہے عبرار احمد بھی اپنے والد کے ساتھ یہی کام کرتے تھے اور میچ کے لیے بھی وقت انکالتے تھے عبرار احمد کی پدائش کراچی کی ہے انہوں نے کرکٹ اپنے علاقے جہاں گی روڈ کے گلی محلے کی ٹینس بال سے شروع کی تھی عبرار احمد کو ایک ایسے وقت میں ٹیم کا حیصہ بنایا گیا جب پاکستان انگلنڈ کے خلاف راول پنڈی کا پہلا ٹیسٹ آخری لمحات میں ہار گیا تھا اس لیے ساری نظریں سیریز کے دوسرے ٹیسٹ پر جم گئی تھی جو ملتان میں تھا اس ٹیسٹ میں عبرار کو ٹیم کا حصہ بنایا گیا انہوں نے زیک کرولی کو بولڈ کر کے اپنی پہلی ٹیسٹ وقت حاصل کی جس کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا انہوں نے اپنی گیندوں کا جادو جگانہ جاری رکھا اور پہلے ہی دن انگلنڈ کی ٹیم کو تگنی کا ناچنے چایا اور بائیس اوورز میں ایک سو چودہ رنز دے کر سات کھلاریوں کو پاویلین کی راہ دکھائی اس نے بینڈکٹ، اولی پوپ، جو روٹ، بین اسٹوکس، ہیری بروک اور ویل جیکس کو کریز سے رخصت کیا اس کی اس آلہ بالنگ سے انگلنڈ کی ٹیم دو سو اکیاسی رنز پر ہی مخدود رہی عبرار احمد بلے بازی میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اور گیند بازی میں یہ لیک بریک اور گوگلی گیند بازی کرتے ہیں عبرار احمد نے پاکستان سپر لیگ میں دس فروری دو ہزار سترہ کو کراچی کنگز کے لیے ٹی ٹوئنٹی میں قدم رکھا تھا اس نے اپنا فسٹ کلاس ڈیبیو ٹی ٹوئنٹی دو ہزار بیس کو سندھ کے لیے دو ہزار اکیس اور بیس قائد عظم ٹرافی میں کیا اکتوبر دو ہزار اکیس میں انہیں سری لنکا کے دورے کے لیے پاکستان شہینز کی ٹیم میں شامل کیا گیا اس نے گیارہ نومبر دو ہزار اکیس کو سری لنکا ایک رکر ٹیم کے خلاف لسٹے میں ڈیبیو کیا عبرار احمد کو انگلنڈ کے دورہ پاکستانی کے لیے پاکستانی ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی اب سیلیکٹ کیا گیا جس میں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے